بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیس ٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہمارا ٹاپک سبجٹ و ایگریمنٹ اس کا رول نمبر سکس آج ہم ڈسکس کریں گے تو رول نمبر سکس میئرمنٹس کے حوالے سے ہے کہ اگر میئرمنٹ سبجٹ کے طور پر آ جائیں تو ہم ووک کیسے لگائیں گے جیسے ہی میئرمنٹ کا ورڈ آتا ہے سبجٹ کے طور پر تو ہمارا مائنڈ فوراں سے اس طرف چلا جاتا ہے کہ یہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہوں گے ظاہر ہے جو کاؤنٹیبل ناؤن ہوتے ہیں ان کی تو کاؤنٹنگ ہوتی ہے نا اور میئرمنٹ جو ہے وہ انکاؤنٹیبل ناؤن کی ہوتی ہے تو میئرمنٹ کے حوالے سے ہم یہ بات کریں گے میئرمنٹ اماؤنٹ کی بھی ہو سکتی ہے کاؤنٹی کی ڈسٹنس کی ٹائم کی ہو سکتی ہے تو اس میں آپ دیکھیں ٹو آرز ایک یونٹ آف ٹائم بنتا ہے ٹو کا ورڈ لکھا ہوا ہے آگے آرز بھی لکھا ہوا ہے لیکن علاق علاقے تو نہیں ہمیں پتا چلتا کہ یہ جی وان آر ہے یہ جی ٹو آر ہے اور علاق علاق ویزیبلی ہمیں نظر آتے ہوں جسٹیک آئیڈیا یہ نا جسٹیک آئیڈیا ہے اور آئیڈیا ابسٹیک ناؤن ہوتا ہے ابسٹیک ناؤن ابسٹیک ناؤن آنکاؤنٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے سو اس لیے ٹو آرز ایس ہونے کے باوجود بھی یہ پلورل نہیں کاؤنٹ ہوگا اور ٹو آرز ایک یونٹ آف ٹائم بنے گا اور اس کو ہم سنگولر ہی ڈیل کریں گے ایسے ہی فائیو مائلز ایس ٹو فار ٹو ٹو ووک فائیو مائلز ایک یونٹ آف ڈیسٹنس بنے گا فائیو مائلز مائلز ایس لکھنے کے باوجود بھی ہم الگ الگ یہ نہیں کہہ سکتے ہی جی ایک مائل پڑا ہوا ہے یہ دوسرا مائل ہے یہ تیسرا مائل ہے ایسے نہیں ہے الگ الگ نہیں ہے کاؤنٹیبل نہیں ہوگا یہ ہوگا انکاؤنٹیبل سنس میں ہی کیونکہ ڈسٹنس بتا رہا ہے تو یہ ایک سنگولر آئیڈیا ہی بنے گا چونکہ یہ انکاؤنٹیبل تو ہوتا ہی ہمیشہ سنگولر ہے نا انکاؤنٹیبل ناؤن ہوتا ہی ہمیشہ سنگولر ہے تو اس وجہ سے یہ ایس کے ساتھ آئے گا ٹو ٹائمز فائیو یہ بھی ایک آئیڈیا بنتا ہے ایس ٹین ٹھیک ہے ایس ٹین حالانکہ ٹائمز لکھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایس ٹین آئے گا کیونکہ ٹو ٹائمز فائیو ایک میتھمیٹیکل آئیڈیا بنتا ہے کاؤنٹیٹی کا یا اماؤنٹ کا ٹین ڈیوائیڈڈ بائی ٹو یہ بھی ایک میتھمیٹیکل آئیڈیا بنتا ہے حالانکہ ٹو لکھا ہوا ہے اس کے باوجود آگے سنگولر باب آئے گا ایکولز فائیو ٹھیک ہے یہ بھی ایک mathematical idea ہے تو اس طرح سے یہ جتنے بھی اس طرح کے ideas آئیں گے جو abstract sense میں ہوتے ہیں جو کہ صرف thinking میں آتے ہیں mind میں آتے ہیں آگے physically counting میں نہیں آتے ان کو ہم ہمیشہ singular verb کے ساتھ لکھتے ہیں ایک اور example دیکھ لیں 20 rupees he paid me was insufficient 20 rupees حالانکہ plural نظر آ رہا ہے لکھا بھی air rupees کے ساتھ ہے لیکن 20 rupees mil کے idea تو ایک بنتا ہے just one idea بنتا ہے اور یہ uncountable sense ہے اب اس 20 rupees میں ایک ایک روپے والے 10 coins یا notes بھی ہو سکتے ہیں ایک ایک روپے والے 20 coins یا notes بھی ہو سکتے ہیں 2 rupees والے 10 coins یا notes بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے 20 rupees کا one ایک note بھی ہو سکتا ہے 10 rupees والے دو note بھی ہو سکتے ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے physically تو وہ currency ہے نا جو ہمارے پاس coin اور note کی شکل میں ہیں لیکن اصل یہاں پہ 20 rupees ایک amount کا idea دے رہا ہے تو وہ جو amount کا idea ہے وہ singular بنے گا اس لیے was ہم اس کے ساتھ use کریں گے تو یہ measurements کے idea کے ساتھ ہی ہم آج conclude کرتے ہیں and that's it for today اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی